تو آج سے اس مجلس میں بیٹھ کر ہم اس بات کا ارادہ کرے کہو انشاءاللہ آپس میں ہم نے کسی سے دشمنیاں کیے معافی مانگیں گے انشاءاللہ بیٹا ہے باپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے باپ ہے بیٹے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے ماں ہے بیٹی کا حق ادا کرے بیٹی ہے ماں کا حق ادا کرے ساس ہے بہو کا حق ادا کرے بہو ہے ساس کا حق ادا کرے بھائی ہے بھائی کا حق ادا کرے پڑوس ہے پڑوس کا حق ادا کرے اور ان حقوق کے بارے میں آپ فضائل میں پڑھ سکتے ہیں حضرت شیخوردیس نے ساری باتیں امت کے سامنے لکھ کر پیش کر دی ہے کہ نام آمال کو وزنی کرنے والے آمال کون سے ہیں وہ آپ فضائل میں پڑھ سکتے ہیں پڑھو گے انشاءاللہ لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلو آپ نے سنایا کہ شبہ قدر بڑی مبارک رات اس میں مغفرت ہوتی ہے انہیں بھائی اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا عام مغفرت ہوتی ہے لیکن ایسی مغفرت میں ماں باپ کے نافرمان جنہوں نے ماں باپ کے دل کو ناراض کیا ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اور میرے پیارے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں شاید آپ کو بہت بری لگے میں اپنی بات نہیں بتاتا ہمارے حضرت اقدس مفتی قفائد اللہ صاحب نور اللہ المرقضہ کے صاحب زیادہ حضرت ملہ رشید آمد صاحب نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں یہ بات سنائی تھی کہ ایک باپ تو اس کا بیٹا گسیتہ گسیتہ لے جا رہا تھا ایک بیٹا باپ کو گسیتے گسیتے لے جا رہا تھا اب باپ کے ساتھ یہ سلوک بیٹا کر رہا ہے ارے دنیا کیا کہے گی بھائی کتنا تمیز بیٹا ہوگا جو باپ کو گسیتے گسیتے جنگل کی طرف لے جا رہا ہے اور کس کے کہوے پر بیوی کے کہنے پر بڑے باپ کو گھر سے نکال دے اور گسیتے گسیتے لے جا رہا ہے باپ نے ایک درفتہ پکڑ لیا اور کہا بیٹا بس کر میں بھی اپنے باپ کو یہاں تک لیا تھا بیٹا بس کر دے میں بھی اپنے باپ کو یہاں تک لیا تھا میرے پیارے دوستو دنیا میں جیسا کرو گے بولو ویسا جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانو تو کر کے دیکھو جنت بھی ہے دوزرک بھی ہے نہ مانو تو مر کے دیکھو آج ان چیزوں کا احساس نہیں ہونے والا وہ تو ہاں کے بند ہوگی اس طرح جنت سامنے ہے اس طرح جہنم سامنے ہے اللہ کا جلال ہے اللہ کا غصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش کی ضرورتیں اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے میرے پیارے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی رحمت والا تھا آپ تھک تو نہیں گئے بھائی لوگ تھکے تو نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی رحمت والا تھا ایک مرتبہ مدینہ پاک میں عشاء کی نماز ہونے والی ہے اللہ کے نبی کے آنکھوں میں عصو کے قطرے جاری ہے فرمایا اللہ کے نبی عشاء کی نماز کا وقت تو ہو گیا ہے صحابہ اکرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ عشاء کی نماز پڑھا لیجئے نا ہمارے نبی نے کیا فرمایا اے ابو بکر اذکر امی مجھے میری مایا لاتی ہے کیا فرمایا اور کیا فرمایا کیا تمنا کیا ہمارے نبی نے اس نبی نے یہ تمنا کی ہے جس کے انگلی کے اشارے سے اللہ نے چاند کے دو ٹپڑے کیے جس کے انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشلے بہائے ہیں اس نبی نے یہ تمنا کی ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی پھر ہمارے نبی نے ایک درد بری داستان سنائی ہے کہ میرے صحابہ سنو میں تم کو درد بری داستان سناتا ہوں کہ جب میری عمل چھے سال کے تھی انا ابن سیتی سنین میں کتنے سال کا تھا چھے سال کا تھا مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ موت کیا ہوتی ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا زندگی کیا ہوتی ہے میں میری ماں کے ساتھ سفر میں تھا اب میری ماں کا راستے میں انتقال ہو گیا اور اس وقت میں میری ماں کو لوگوں نے دفن کیا میری ماں کے لئے قبر کو کھودا جاتا تھا مجھے تو کیا معلوم کہ زندگی موت کیا ہوتی ہے جب میری ماں کو اندر رکھا گیا تو لوگ مٹی ڈال رہے تھے اور میں اپنے مبارک ہاتھوں سے ننے منے ہاتھوں سے مٹی کو نکال رہا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میری ماں کے چہرے پر مٹی کیوں ڈالتے ہو تم میری ماں کے بدن پر مٹی کیوں ڈالتے ہو یہاں تک کہ میری ماں کو پورا قبر میں دفن کر دیا گیا اب میں تو میری ماں کے قبر سے چمٹ گیا اور میں نے کہا کہ اممہ تجھے لیے بغیر نہیں جاؤں گا جب تک تو قبر میں سے نکل نہ جائے چونکہ اللہ کے نبی کے عمر کتنی تھی بھائی چھے سان کے عمر میں کوئی موزندگی کا پتا ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا وہ گھڑی آج بھی مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے مجھے کھیچا اور لے کر آئے اور ہمارے نبی اس لقتہ فرما رہے اللہ کے نبی فرما رہے صحابہ اکرام سے کاش میری ماں زندہ ہوتی پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا میرے صحابہ سنو آج میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں تم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو گلو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی امام مسائل کا کوئی جاننے والا اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہوگا شریعت کا کوئی جاننے والا اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہوگا پھر بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا سنو کہ اگر میں نماز پڑھاتا نماز کی نیت باندھی ہوتی سور فاتحہ کو شروع کر دیتا اور میری ماں کی آواز آتی بیٹا محمد اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا ماں کی خدمت میں چلا جاتا رمضان کی حدیث آپ نے سنی ہوگی آپ ناراض نہ ہونا کیا میں کوئی موضوع کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں بلکل موضوع پر بات کرتا ہوں رمضان کی حدیث آپ نے سنی ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ممبر کی پہلی سڑھی پر قدم رکھے کیا فرماتے آمین دوسری سڑھی پر قدم رکھے فرماتے آمین تیسری سڑھی پر قدم رکھے فرماتے آمین صحابہ اکرام نے سوال کر لیا اللہ کے نبی آپ کی زبان سے تو بہت ساری باتیں سنی ہیں آپ کے بہت سارے خطبات سنی ہیں لیکن آج تو بڑی عجیب بات سنی ہیں آج تو آپ نے بڑی عجیب بات پیان فرمائی ہمارے نبی نے کیا فرمایا ابھی جیبریل میرے پاس آئے اور جیبریل نے کہا کہ حلاق ہو جائے وہ شخص تباو برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مینہ آئے اور اس نے اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگی آمین کس نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی اپنی مردی سے بولتے تھے قرآن کریم کا ستائیسا پر اٹھا میرے محبوب کبھی اپنی مردی سے نہیں بولتے میرے محبوب جو بھی بولتے زبان میرے نبی کی ہوتی ہے کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے تو بھائی اگر اس آیت کو دیکھنے جائے تو آمین کس کی ہو جائے گی اللہ کی آمین اس بدعا میں کوئی شک پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا جبریل نے مجھے اور بات کہی حلاق ہو جائے وہ شک تباہ و برباد ہو جائے وہ شک جس کے والدین اس کے سامنے موجود ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کر اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لے کس نے آمین کہا ہے بھائی اللہ کے نبی نے بولو حلاقت میں کوئی شک ہے جو لوگ ماباپ کے دل کو دکھاتے ہیں ان کی حلاقت میں کوئی شک تیسری بات جو ہمارے نبی نے فرمایا آپ جانتے ہیں جبریل نے کیا فرمایا جس کے سامنے آپ کا تشکرہ ہو اور درود دے پڑے ہمارے نبی نے فرمایا آمین تو میرے پیارے دوستو آج ہم حقوق کا خاص طور پر لحاظ کریں گے کہو انشاءاللہ دیکھو عورت کے ساتھ بھی اچھا سلوک باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک پڑوز کے ساتھ بھی اچھا سلوک سگے بھائی کے ساتھ بھی اچھا سلوک بیٹا ہے تو باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور حدیث جو حدیث میں واقعہ موجود ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہم لوگ اپنے عمل پر کیا ہی طرح ہے ہمارے پاس کوئی عمل ہے بھائی ارے بولو ہے کوئی عمل ہمیں زندگی کی کوئی ایک ایسی نماز نظر آتی ہے کہ ہمیں امید ہو کہ یہ نماز قبول ہو گئی ارے ہے بھائی کوئی ایسی نماز کسی کے پاس کوئی ایسا روزہ ہے جو ہمیں یقین ہو کہ یہ روزہ میرا قبول ہوا ہماری تو چوبیس گھنٹے کی زندگی گناہ میں گزرتی ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی نافرمانی میں گزرتی ہے دیکھو دنیا میں اللہ نے دنیا کمانے سے نہیں روکا دنیا میں محبت کے ساتھ زندگی گزارو حلال کمائی کرو کاروبار کمو کرو لیکن یہ دنیا کی محبت تمہیں دین کی محنس سے گافی نہ کرے لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں ایک صحابی جن کا موت کا وقت قریب ہے اور زبان پر کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے حدیف میں واقعہ موجود ہے زبان پر کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے لیکن کلمہ آتا کلمہ نہیں آتا صحابی ہے گورانے کی بات ہے کہ نہیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے جا کر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی فلاہ صحابی کا آخری وقت ہے کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے لیکن زبان پر کلمہ نہیں آتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا اچھا زبان پر کلمہ نہیں آتا ارے میرے پیارے دوستو آخری وقت میں کلمہ نہ ملے تو کیا ہوگا ارے بھئی آخری وقت میں کلمہ نہ ملے تو کامیابی کی کوئی شکل نظر آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلام لا علیہ اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ صحابی کی ماں زندہ ہے فرمایا ہاں صحابی کی ماں زندہ ہے بلاو اس کو اسے جا کر پیغام دو کہ اگر تم چاہتی ہو اللہ کے نبی کے پاس آنا تو آگا ورنہ اللہ کے نبی خود تمہارے پاس آئے گی پھر ہمارے نبی کے پاس وہ بڑھیا لکڑی کا سہارا لے کر آئی ہے اور فرمایا کہ تُو اپنے بیٹے سے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں کون کہہ رہی ہے ماں کہہ رہی ہے اور صحابی کا عمل کیا ہے حدیث میں لکھا ہے قائم اللائل راتوں کو پوری پوری رات جد میں گزرتی ہے کس میں گزرتی ہے پوری پوری رات اور وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہوں گے دھڑی 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 یہ سی نماز پڑھتے ہوں گے ارے ان کی نماز کیسی ہوگی ان کا قرآن پڑھنا کیسا ہوگا جنہوں نے اللہ کے نبی سے نماز سکھی ہوگی جنہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن سکھا ہوگا ان کا قرآن پڑھنا کیسا ہوگا ان کا نماز میں کھڑا رہنا کیسا ہوگا لیکن حدیث میں کیا بیان فرمائے وہ صحابی کی کیفیت قائم اللیل راتوں کو جاگنے والے راتوں کے تحجد گزار سائم النہار اور دین میں روزہ رکھنے والے روزے کا بدلہ کیا بھائی روزے کا بدلہ کیا اللہ پھر بھی موت کے وقت تک کیا عالم ہے کلمہ آتا نہیں ہے ہمارے نبی نے پوچھا کہ تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے فرمایا ہاں میرے بیٹے سے میں ناراض ہوں میرا بیٹا ایسا تو بہت نیک تھا راتوں کا تحجد میں بھی اٹھتا تھا لیکن ایک معاملہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا میرے پیارے دوستو آپ کتابیں اٹھا کر دیکھو علماء سے سن کر دیکھو کیا فرمایا ہمارے نبی نے کہ بس مجھے اس کی ایک بات سے تکلیف ہے کہ جب میں اس کے سامنے کوئی بات کرتی تھی اور اس کی بیوی اس کے سامنے کوئی بات کرتی تھی یہ بیوی کی بات کو ایکسپ کر لیتا تھا میری بات کو ٹھکرا لیتا تھا کیا فرمایا میں اس کے سامنے کوئی بات کرتی تھی اس کی بیوی اس کے سامنے کوئی بات کرتی تھی وہ بیوی کی بات کو مان لیتا تھا میری بات کو ٹھکرا دیتا تھا حدیث سے یہ نہیں کہا گیا کہ بیوی کی بات کو نہ مانو ایسا ہرے ماننی چاہیے کیونکہ نہیں ماننی چاہیے نہ مانو ایسا نہیں کہا گیا لیکن بتلایا یہ ہے کہ اس نے اس وجہ سے میرے دل کو دکھایا ہے ہمارے نبی نے فرمایا اگر تُو نے اس کو معاف نہ کیا معاف نہ کیا تو پھر یہ کلمہ زبان پر آنے والا نہیں ہے اور جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور ہمارے نبی نے صحابہ کو حکم دیا لکڑیوں کو جمع کرو کیا حکم دیا لکڑیوں کو جمع کرو اور اس کو آگ میں جلاو یہ صحابی کو وہ رحمت اللی العالمین نبی جو امت کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے امت کے گم کو برداشت نہ کر سکے وہ آج کیا حکم دے رہے آپ کو جلاو اور ان کو جلائے جائے گا ہم ماں ماں ہوتی ہے چونکہ اولاد گدار ہو سکتی ہے ماں باپ گدار نہیں ہو سکتے باپ کے دل میں اللہ نے بیٹے کی وہ محبت ڈالی ہوتی ہے وہ بیٹے کو احساس تک نہیں ہوتا ہے ماں کے دل میں اللہ نے بیٹے کی وہ محبت ڈالی ہوتی ہے وہ بیٹا احساس نہیں کر سکتا ماں باپ گدار نہیں ہو سکتے اولاد ہی گدار ہوتی ہے ہمارے نبی نے فرمایا وہ بڑیہ سے کہ اگر تم نے معاف نہیں کیا اللہ کی نبی سے وہ بڑھیا تاجب سے پوچھ رہی تم میرے بیٹے کو میرے سامنے جلاوگے کہاں جلائیں گے اگر تم نے معاف نہ کیا تو لیکن ماں ماں ہوتی ہے ماں کا دل برداشت کرے گا بیٹے کو جلتا ہوا فرمایا اللہ کی نبی میں معاف کرتی ہوں کیونکہ ماں تھی ماں کا دل تھا معاف کرتی ہوں جیسا اس بڑھیا کا کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں اس زبان پر کلمہ آ گیا میرے پیارے دوستوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دوستوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں اور گر میں ماں باپ کے ساتھ بھائی کے ساتھ پڑوس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے بھئی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں آج ارے بلو معافی ماغو گے انشاءاللہ کتنی منزل ہیں